اسلام علیکم میں حکیم نائیم اسگر نظامی آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے آج میں آپ دوستوں کو ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا بتانے جارہوں ایک ایسی چیز جو ہر گھر میں موجود ہے یعنی لونگ جو ہر گھر میں ہی موجود ہے صرف دو لونگوں کا استعمال جو دوست پریشان ہے نفس کی کمزوری کی وجہ سے نفس کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے نفس کے سائز کی کمی کی وجہ سے اگر صرف وہ دو لونگ ہی استعمال کریں جس طریقے سے آپ دوستوں کو بتاؤں تو نفس کی لمبائی میں اضافہ ہوگا بھوٹائی بہتر ہوگی اور نفس میں سختی بھی آئے گی اس کے علاوہ جن افراد کی ٹیمنگ کم ہے منی پتلی ہو چکی ہے وہ بھی لوگوں کا استعمال لازمی کریں اس سے ٹیمنگ بھی بڑھے گی اور منی بھی گاڑی ہوگی دوسری جو ففائد ہے لونگ استعمال کرنے کے ایک تو جن افراد کا مہدہ کمزور ہے مہدے کو طاقت دینے کے لیے قوت حضب میں اضافہ کرنے کے لیے کولیسٹرول لیبل کو کم کرنے کے لیے اور خون کو لونگ گڑھا نہیں ملتے تھے مٹاپے کے لیے بھی بہترین ہے لونگ اس کے علاوہ جن دوستوں کو سستی رہتی ہے جسم پتھے کمزور ہیں وہ بھی لوگوں کا استعمال لازمی کریں اب طریقہ استعمال آپ کو بتاتا ہوں بہت عسان طریقہ ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے دو لونگ اپنے دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کرنے ہیں کہ دودھ کے ساتھ آپ نے نگل لینے ہیں یا چبا کر آپ دودھ کے ساتھ نگل لیں یا پھر آپ اس طرح کریں کہ دو لونگ آپ نے ایک گلاس دودھ میں ڈال کر عبالنے ہیں جب اچھی طرح عبال جائیں تو پھر آپ نے آگ سے دودھ کو اتار لینا ہے تھنڈا ہونے پر آپ وہ دودھ پی لیں یہ دو طریقے ہیں اب جس طریقہ چاہے استعمال کریں آپ بہترین ریزالٹ ملے گا نفس کی لمبئی میں اضافہ ہوگا نفس کی مٹائی بہتر ہوگی نفس کی سختی میں اضافہ ہوگا جو دو پریشان ہے کہ نفس میں ڈھیلا پن ہے کمزور ہے نفس پتلا ہے نفس وہ یہ ٹوٹکا لازمی جوز کریں کیونکہ جو لونگ ہیں یہ گوش سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور ٹیمنگ بڑھانے کے لیے اور مننی گاڑی کرنے کے لیے بھی لونگ بہترین ہے اب آپ دو سے چاہتا ہوں امید ہے ویڈیو اچھی لگے